الحمد للہ اللہ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے بنی آدم کو اپنی بہت ساری مخلوقات پر بڑی فضیلت بخشی اور عزت دی میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں اس نے ہدایت اور دین حق کے ذریعے مخلوق پر احسان فرمایا اور متقیوں کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سعادت مند اور راستے کی عتبار سے سب سے زیادہ ہدایت یاب بنایا میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں اللہ کی طرف دعوت دینے والوں اور عمل سالح کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہتر اور اچھا طریقہ ہے نہ تو آپ اس کا کوئی مثیل اور نہ ہی کوئی بدیل پائیں گے اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندوں اور رسول محمد پر ان کی آلو اولاد اور صحابے کرام پر جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کیا تو اللہ ان سے راضی ہوا اور ان کی اچھی تعریف اور ذکر جمیل بیان فرمایا اما بعد اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اس سے ڈرو اس کا قرب تلاش کرو اس کی ناراضگی سے ڈرو اس کے غزب کے اسباب سے بچو یہ سب ایسا عمل کر کے کرو جو اسے راضی کر دے اللہ کے بندوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا اور جسے حجت الویدہ کا نام دیا گیا اس کے عظیم اثرات ہیں جن اثرات ہیں اسے موبائل یونیورسٹی چلنے پھرنے والے انسٹیٹیوشن اور نقل و حرکت کرنے والے مدرسے کی حیثیت آتا کی ہے اس میں جاہل سیکھتا ہے غافل متنبع ہوتا ہے سست چست ہوتا ہے کمزور طاقتور ہوتا ہے ہدایت کے جو نشانات مٹ چکے تھے اور رشد و سعادت کی جو راہ مقفی و ملتبی سو گئی تھی اس کے ذریعے ان کے سلسلے میں اہد کی تجدید کی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیے گئے اس مبارک حج میں امت کے لیے رہنمائی کے مقامات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ چیزیں بتائیں جن میں دنیا میں ان کی بھالائی ہے اور جن کے ذریعے ان کے لیے آخرت میں بہترین ٹھیکانہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے درست نیک راستے کے منصوبے کو بیان فرمایا جن کے ذریعے وہ لغزش سے محفوظ رہیں لہو لعب اور زینت کے ذریعے فتنہ میں ڈالنے والی اور شور و غل والی زندگی کے گڑھے میں گرنے سے محفوظ رہیں حق سے منحریف ہوئے اور پھرے بغیر اور ہدایت سے مڑے بغیر راستے پر درست طریقے سے قائم اور ثابت قدم رہیں اللہ کے بندوں ان نبوی مقامات میں واضح ترین وہ عظیم مقام ہے جو عرفہ کے دن آپ کے عظیم خطبے میں تھا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں یوم النہر کو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں دین کی بنیاد رکھی انصاف کے ستونوں کو مضبوط کیا انسان کے حقوق کو ثابت کیا ان ناروں اور عصویتوں کو باطل فرمایا جو ایسی فاسد و مفسد جاہلیت کی حمیت کا تصور پیش کرتی ہیں جو روابط کو ختم کرتی رشتوں کو کاتتی کلمہ کو منتشر کرتی اور صف میں درار ڈالتی ہیں اور جس سے شکاف و درار کو جگہ ملتی ہے آپ علیہ السلام نے خون اور اقتصادی معاملات کے سلسلے میں ایسے قضیوں کو قلعدم قرار دیا جو جاہلیت میں قلق کا سبب اور شور و ہنگامہ کو بھڑکانے کا ذریعہ تھا اشہر و حرم کو مؤخر کرنے کے سلسلے میں ان کا جو موقف تھا اسے قلعدم قرار دیا کیونکہ وہ اللہ کی شریعت کے مخالف تھا خواتین کے ساتھ بھالائی کی وسیعت کی اور ان کے حقوق کو ضائع کرنے ان کا انکار کرنے یا ان سے چشم پوشی کرنے کے سلسلے میں جاہلیت جو ان کے ساتھ کرتی تھی ان کا خاتمہ فرمایا مجموعی طور پر دونوں ایسے خطبے ہیں جو واضح نشانات واضح بنیادوں اور واضح اصول والے اسلامی منحج کو نقش کرتے ہیں جو آسان ہیں مشکل نہیں اللہ کے بندوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن اپنے حج میں بطن عرنہ میں اپنی اونٹنی کی پشت پر سوار ہوئے اور اس مبارک جمع غفیر کو خطاب فرمایا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا شرف حاصل کیا جب دل مشتاق ہوئے آنکھیں آپ دیدہ ہوئیں کانوں نے غور سے سنا نفوس سیکھنے رہنمائی حاصل کرنے اور اقتداء کے لیے تیار و مستعد ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک خطبہ ایسے کلام سے شروع کیا جو غم کا سبب بننے والا اور حضن و ملال پیدا کرنے والا تھا لیکن وہ اس کے باوجود توجہ مبزل کرا رہا تھا اور بے اس احتمام و بیداری تھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو میری بات سنو اس لیے کہ میں نہیں جانتا کہ شاید کہ میں تم سے اس سال کے بعد اس جگہ کبھی نہ مل سکوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا و آخرت میں بندوں کے حالات کی اصلاح کی منصوبہ بندی کی اس کے اسواب بیان کیے اسے مضبوطی سے تھامنے پر اُبھارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون اور مال سے شروع کیا ان دونوں کو ایسے مضبوط بار سے گھیر دیا جو ان دونوں پر اس بات کی جرت کرنے سے انہیں محفوظ رکھے کہ کوئی بغیر حق کے انہیں بہائے اور بغیر ضرورت ان کا نقصان کرے اس لیے کہ ان کی حفاظت اور ان کی حرمت کا خیال رکھنا امت کے معاملے کی بنیاد اور سماج کی عمارت کا ستون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو یقیناً تمہارا خون اور تمہارا مال تمہارے اوپر اس دن تک کے لیے جب تم اپنے رب سے ملو ویسے ہی حرام ہے جیسے تمہارے اس دن روا مہینے اور شہر کی حرمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النخر کے اپنے خطبے میں فرمایا تمہارا خون تمہارا مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی حرام ہیں جیسا کہ تمہارے آج کے دن اس شہر اور روا مہینے کی حرمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کئی مرتبے دہرایا حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کئی مرتبے دور آیا بخاری نے اپنی صحیح میں اسے بیان کیا اموال کی حرمت یہ ان ضروریات خمسہ کے ستونوں میں سے ایک ہے جو نہائے ضروری ہے مخلوق کی زندگی ان کے بغیر نہیں چل سکتی خون کی حرمت ثابت کرنے میں ہمارے رب جل جلالہو نے بغیر حق کے حرام خون پر جرت کرنے والے کے عظیم جرم کو بیان فرمایا ہے اور باشعور زندہ دل کے لیے خوفناک سخت وعید کی دھمکی دی ہے ارشاد ربانی ہے اور جو کوئی مومن کو قصدن قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اس پر اللہ تعالی کا غزب ہے اس پر اللہ تعالی نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے برا عذاب تیار رکھا ہے اور اسی عمر کی طرف رسول الحدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول میں اشارہ فرمایا ہے یہ تم پر تمہیں اپنے رب سے ملنے کے دن تک حرام ہے اس میں نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے خون کی حفاظت اور اس کے مال کی حفاظت کی طرف اشارہ فرمایا اور ان دونوں کی حرمت کو بیان فرمایا اس کے سلسلے میں یہ اشارہ فرمایا کہ وہ عبدی حفاظت ہے جو نہیں ساتیت ہوگی مگر کسی شریف سبب سے جیسے قاتل پر حد قائم کرنے یا شادی شدہ زانی سے قصاص لینے یا مانے زکاة سے جرمانے کے ساتھ جبرن زکاة لینے کی وجہ سے اموال کی حرمت کو ثابت کرنے کا جو ذکر اس عظیم جامع خطبے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکیزم مبارک شریعت نے انسان کے لیے مشروع وسائل اور مباہ راستوں کے ذریعے ملکیت کی آزادی اور جائز طریقے سے اپنے مال میں تصرف کی آزادی کی گیرنٹی دی ہے ملکیت کے طریقوں اور اس کے شروعات کو بیان فرمایا ہے جس کے ذریعے لوگوں کے مابین ان کے معاملات اور لین دین میں عدالت ثابت ہوتی ہے شریعت نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ مال میں اس مشروع تصرف کا اسے حق ہونے کے باوجود اسے دوسرے کے حق کا خیال رکھنا واجب ہے تو اس کے لیے کسی کو کسی قسم کا یا کسی تعامل میں نقصان پہنچانا جائز نہیں اور اس پر لازم قرار دیا ہے کہ اگر اس میں خلل ڈالے تو جس پر زیادتی کی ہے یا طلف کیا ہے یا بغیر حق کے لیا ہے تو معاوضہ دے کر بدلے یا بدلہ لٹا کر اس کی بھرپائی کرے اس کی بنیاد و اساس اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے اے ایمان والو اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ خرید و فروغ تمہارے آپسی رضا مندی سے ہو نیز فرمایا حالانکہ اللہ تعالی نے تجارت کو حلام کیا اور سود کو حرام مال کی حفاظت کرنے اور زیادتی کرنے والوں سے اسے محفوظ کرنے کے لیے چور کے ہاتھ کاتنے کی حد مشروع کی گئی دھوکہ و خیانت غصب اور دوسروں کے مال کو نقصان کرنے کو حرام قرار دیا گیا جو اسے تباہ کرے اسے تعوان دینے کو لازم قرار دیا اور اس بے وقوف کا مال روکنے کو کہا جو اپنے مال میں اچھی طرح تصرف نہیں کرتا ہو سود کو حرام قرار دیا اور ہر قسم کے ضرر کو دور کرنے کو مشروع قرار دیا جیسا کہ مسلم نے فرمایا نہ تو نقصان میں پرنا ہے اور نہ نقصان پہنچانا ہے نبی کریم سلم نے اپنے اس خطبے کو اس جز کے ساتھ ختم کیا جو نفوس میں اللہ تعالی سے ملنے کا خوف اور قیامت کے دن کے حساب و کتاب کیے جانے کے ڈر کے اسباب کا جوش دلاتے آپ نے فرمایا یقیناً تم لوگ اپنے رب سے ملو گے چنانچہ وہ تم سے تمہارے عامال کے بارے میں پوچھے گا اور یقیناً میں نے پہنچا دیا پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائیں ان میں آمانتوں کے عدا کرنے پر اُبھارنا اور مومن کے حق کا خیال رکھنا ہے انفرادی حقوق کو پورا کرنے اہد و پیمان کی حفاظت کرنے اور مسلمانوں کے مابین اعتماد کو بحال رکھنے کے لیے ارشاد ربانی ہے جس کے پاس آمانت رکھی گئی ہو تو وہ شخص کو عدا کر دے جس نے آمانت رکھی ہے اس انفرادی تعامل کے بعد نبی اکر سلم نے اس خطرناک ترین سماجی تعامل سے منع فرمایا جس پر جاہلیت متفق تھی اور اس کے معاشرے اس سے متعارف تھے آپ نے فرمایا اور یقینا جاہلیت کے معاملے میں سے ہر چیز میرے دونوں قدموں کے نیچے رودی گئی اور جاہلیت کا سود رودا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نافذ کرنے کی شروعات بھی کر دی اور وہ عرفہ میں اپنے مقام پر ہی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا اہلِ بیعت کے سود کو رود کر اور ساکت کر کے تاکہ اس کے ذریعے نمونہ قائم کریں اور اس میں عصوہ ہو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس ابن عبد المطلب کا سود ہے اب یہ سارا کا سارا سود ختم ہے وہ اہد و پیمان سے نکلنا ہے اتباع سے پہلو تہی کرنی ہے وہ کی گئی جس کے کھانے اور لینے والے کو اللہ تعالی نے سخت ترین وعید سنائی ہے اے ارشادِ ربانی ہے اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ ہاں اگر توبہ کرلو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے نہ تو تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو ختم کرنے اور اسے ساقید کرنے کی شروعات اہلِ بیعت سے کی اسی طرح جاہلیت کے خون اور اس کے بدلہ لینے کو ختم کیا جو عدمِ استحکام کا سبب اور ان کے مابین آگ کو شولہ زل کرنے کا شرارہ تھا اسے ختم کرنے کی شروعات بھی اہلِ بیعت سے کی چنانچہ فرمایا جاہلیت کے تمام خون بھی ختم کر دیے گئے اور ہمارے خون میں سب سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیع بن حارس بن عبد المطلب کا خون ہے یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ انہی ایام میں قبیلِ حزیل نے اسے قتل کر دیا یہ قدوے کا سب سے کامیاب ترین وسیلہ اور مؤثر ترین طریقہ ہے شارع نے اپنی تشریح کے لیے جو مسودہ تیار کیا ہے اسے نافذ کرنے کا مضبورت ترین راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کی تنفیز کی شروعات اپنے نفس اور اپنے رشتے داروں سے کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد امت کی صورتحال کو بیان فرمانے کی طرف منتقل ہوئے جس امت کے شیرازے کو اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالی نے متحد فرمایا اس کے دلوں کو متحد فرمایا اس کے ماہ بین تفرقے کو ختم فرمایا اور شیطان کی لالچ اس بات کی نہیں ہے کہ تمہاری اس سرزمین میں اس کی عبادت کی جائے البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرائیا ہے کہ امت شیرازہ بندی اور کلمہ کے اجتماع کے بعد باہمی قتل و خون ریزی اور ان چیزوں میں شیطان کی اطاعت کی طرف لوٹ جائے گی جن کے سلسلے میں وہ وسوسہ ڈالتا ہے جیسے معاصیت اور وہ گناہ جنہیں وہ مزین کر کے پیش کرتا ہے اور گناہ و معاصی کفر کے قاسد اور گمراہی کی سیڑھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو یقینا شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ تمہاری اس سرزمین میں اس کی عبادت کی جائے لیکن وہ اگر اس کے علاوہ میں اطاعت کیا گیا تو اپنے عمال میں سے جن چیزوں کو تم حپیر جانو گے اس سے وہ راضی ہوگا چنانچہ تم اپنے دین پر اس سے متنبع رہو اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم نے نصی اور اس کی تحریم کو بیان فرمایا اور وہ شہر حرام کی حرمت کو دوسرے مہینوں کے لئے مؤقر کرنا ہے حرمت والے مہینوں کی تعظیم ان چیزوں میں سے تھی جنہیں عرب نے ملت ابراہیم کے بقایاجات میں سے مضبوطی سے تھام رکھا تھا لیکن جب ان مہینوں میں سے بعض میں ان کے مابین جنگ چھڑ جاتی تو وہ شہر حرام سے جنگ کو مؤقر کرنا ناپسند کرتے تھے ایسی صورت میں وہ اس مہینے کی حرمت کو دوسرے مہینے کے لئے مؤقر کر دیتے تھے اور اس طرح اپنی خواہشات سے حالات کے تقاضوں کے مطابق حرمت کو ایک مہینے سے دوسرے مہینے میں مؤقر کرتے یہاں تک کہ تحریم پورے سال میں چکر لگاتا وہ کسی سال کسی مہینے میں حج کرتے اور آئندہ سال کسی اور مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہجہ کے مہینے میں حج کا فریضہ انجام دیا اور انہیں بتایا کہ حرمت والے مہینوں کی تاخیر جاہلیت کی گمراہیوں میں سے ہے وہ اس کے ذریعے اپنے اصل کفر پر مزید کفر کا اضافہ کرتے ہیں معاملہ لوٹ آیا اسی کی طرف جہاں تھا اور جس کے مطابق اللہ تعالی نے مہینوں کا حساب بنایا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ اپنی اسی حیت کے مطابق لوٹ آیا ہے جس پر وہ آسمان و زمین کی تخلیق کے دن تھا اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں اسی دن سے جس دن آسمان و زمین کو پیدا فرمایا مہینوں کی تعداد بارہ ہے ان میں سے چار حرمت والے ہیں ان مہینوں میں تین پیدر پہ ہیں اور ایک الگ ہے ذو القدہ، ذو القادہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب جو جمادی الآخر اور شعبان کے ماں بین ہیں جان لو کیا میں نے پہنچا دیا اے اللہ تو گوار ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی کی سنت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ باتیں کہتا ہوں اور اللہ حظیم و جلیل سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں یقیناً وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ بہت حسان نرمی اور رحم کرنے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سرداروں نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول اس کی مخلوق میں سب سے عمد ہے درست منحج اور عظیم اخلاق والے ہیں اے اللہ درود و سلام ناجل ہو تیرے بندہ اور رسول محمد اور ان کی آل و اولاد اور عقل تقوی اور بے پنہ فضل والے ان کے صحابہ اکرام پر اما بعد اے اللہ کے بندو حجت الویدہ میں نبی کرسلم کے خطبے میں جو چیزیں آئیں ان میں عورتوں کے ساتھ وسیعت اور ان کے حقوق اور ان چیزوں کا بیان ہے جو ان پر واجب ہیں جہاں آپ علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ ان کے لیے کون سے حقوق واجب ہیں اور ان پر کیا واجب ہے جس سے محبت محفوظ رکھی جائے اور الفت مکمل ہو محبت پائے دار ہو اور حسن معاشرت کی تکمیل ہو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں تمہارے لیے تمہاری عورتوں پر حق ہے اور ان کا تمہارے اوپر حق ہے ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارہ نہیں اور وہ ہرگز ہرگز کسی ایسے کو تمہارے گھر نہ آنے دیں جسے تم پسند نہیں کرتے مگر تمہاری اجازت سے اگر وہ ایسا کریں تو اللہ تعالی نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم انہیں نصیحت کرو بستروں میں انہیں چھوڑ دو انہیں ہلکی مار بھی مار سکتے ہو جو سخت اور تکلیف دے نہ ہو اگر وہ باز آ جائیں اور تمہاری اطاعت کریں تو تمہارے اوپر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاو اور پہناو خواتین کے ساتھ بہتر سلوک کرو یقیناً وہ تمہارے پاس قید ہیں وہ اپنے نفس کے لئے کچھ بھی مالک نہیں ہوتی ہیں تم نے انہیں اللہ کی اعمانت کے ساتھ لیا ہے اللہ کے کلمے کے ساتھ ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے تو عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو ان کے ساتھ خیر کا برطاؤ کرو کیا میں نے پہنچا دیا اے اللہ گوارہ عورتوں کے سلسلے میں اس عظیم جامعہ وسیعت کے ذریعے رسول الحدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لئے حقیقی نہ کہ جالی احترام کی عمدہ ترین مثال بیان کی ہے اور یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دین اسلام میں اس کی حالت وہ نہیں جو جاہلیت میں تھی گویا کہ وہ گرہ پڑا سامان ہو جس کی کوئی کرامت نہیں جس کی کوئی حرمت نہیں جس کی کوئی رائے نہیں جس کا کوئی مرتبہ نہیں دین اسلام میں تو وہ مرد کا نصف ہو گئی اس کے بھی حقوق قرار پائے جس طرح مردوں کے حقوق ہیں اس پر ذمہ داریاں عائد ہوئیں جس طرح مردوں پر ذمہ داریاں ہیں ہمارے رب سبحانہو نے فرمایا ارشاد ربانی ہے بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما بردار عورتیں راستباز مرد اور راستباز عورتیں سبر کرنے والے مرد اور سبر کرنے والی عورتیں آجزی کرنے والے مرد اور آجزی کرنے والی عورتیں خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں بکسرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں ان سب کے لیے اللہ تعالی نے وسیح مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قطبے کو اسلام کے عبدی درست مرور زمانہ کے ساتھ اور مختلف ملکوں میں انسانوں کے حوال کی اصلاح کرنے والے دستور کو مضبوطی سے تھامنے کی ہدایت دی چنانچہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامنے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بعض طرق میں جن کے ذریعے یہ عظیم جامع خطبہ اور یہ یوم نحر کا خطبہ روایت کیا گیا ہے اس میں نبی کریم سلم کا قول یوں آیا ہے اے لوگو میری بات سنو تم لوگوں کو ضرور جاننا چاہیے کہ ہر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے اپنے بھائی سے کچھ لے مگر صرف جو وہ اپنی خوشی سے دے کیا میں نے پہنچا دیا اے اللہ تو گوار اے لوگو یقیناً تمہارا رب ایک ہے تمہارا باپ ایک ہے تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے ہے یقیناً تم میں اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی شیار ہے نہ تو عربی کو عاجمی پر فضیلت ہے مگر تقوی کی بنیاد پر کیا میں نے پہنچا دیا اے اللہ تو گوار تم لوگ میرے بارے میں پوچھے جاؤ گے تو تم لوگ کیا کہنے والے ہو انہوں نے جواب دیا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا اور عدا کر دیا اور خیرقائی کی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے اور اسے لوگوں کی طرف مورتے ہوئے فرمایا اے اللہ تو گوار اے اللہ تو گوار اللہ کے بندوں اس گواہ بنانے میں ایسی چیزیں ہیں جو عظیم ذمہ داری کے لیے ذہنوں کو کھولتی ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر ہر زمانے کے لیے ڈالی تو یہ خطبہ اور اس میں جو ہدایت کی راہیں بیان کی گئی ہیں اور جو اصلاح کے منصوبے اس نے نقش کیا ہے وہ کسی ایک سمانے کے لیے مطلوب نہیں ہے دوسرے کو چھوڑ کر بلکہ اس سے مراد اس وقت تک کی تمام نسلیں ہیں جب اللہ زمین کا اور زمین میں موجود چیزوں کا وارث ہوگا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دینے کے سلسلے میں امت پر رب کو گواہ بنانا ان لوگوں کے لیے واضح حجت ہے جو اس کے راستے سے روگردانی کریں صحیح راستے سے پھریں اس پیغام کی طرف متوجہ نہ ہو اللہ رب العزت کو گواہ بنائے جانے کی عظمت کا احترام کرتے ہوئے اللہ کے مرتبے کا خیال نہ رکھے بلکہ اس میں زمناً وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی نافرمانی کرے اپنی خواہش کی پہروی کرے اور جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہو اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور عمل کرو اس طور پر کہ اس حج میں تمہاری ملاقات اسی طریقے پر ہو جس طریقے پر تمہارے صلف صالح حج عظمہ حجت الویدہ میں ملے انہوں نے ان تمام چیزوں کو لیا جو اس مبارک خطبے میں وارد ہوا ہے جیسے اصلاح کی راہیں معزز ترین مقصد ہدایت یافت انجام اور مبارک ترین خاتمہ تک پہنچانے والے راستے کے منصوبے اور درود و سلام بھیجو خاتم النبیین اور سارے جہان کے نمونہ ساری اولاد آدم کے سردار پر جیسا کہ اس سلسلے میں کتاب ممین میں تمہیں حکم دیا گیا ہے ارشاد ربانی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ و رسول محمد پر اے اللہ اپنے خلفائے اربع ابو بکر عمر عثمان اور علی سے راضی ہو جا اور تمام آل و اولاد اور تمام صحابے اکرام اور آپ کی بیویاں امہات المومنین اور تابعین اور جو حق کے ساتھ قیامت کی دن تک ان کی تباہ کریں ان سے راضی ہو جا اے اللہ تو ہم سے بھی اپنے افو درگزر سے راضی ہو جا اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اور دین کے قلعے کی حفاظت فرما مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دے مسلمانوں کے سربراہوں کی اصلاح فرما دے اے اللہ تو اپنے دین اور اپنی کتاب کی حفاظت اور مدد فرما اپنے مومن بندوں اور مجاہدوں کی حفاظت فرما ہمارے اماموں اور سربراہوں کی اصلاح فرما دے سربراہے ہمارے سربراہے مملکت کی حفاظت فرما اور انہیں اچھا مشیر اکار عطا مشیرہ نکار عطا فرما انہیں ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جس میں بندے کی اور ملک کی بھلائی ہے ہمارے دین کی حفاظت فرما جس میں ہمارا انجام اور آخرت ہے اور دنیا کی حفاظت فرما جس میں ہمارا معاش ہے زندگی کو ہر طرح کی بھلائی کا ذریعہ بنا اور موت کو ہر طرح کے شرط سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنا اے اللہ اے اللہ جب تُو کسی قوم کو آزمانا چاہے تو ہمیں بے غیر آزمائے اٹھا لیں اے اللہ دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اے اللہ ہمیں وہ چیزیں سکھا جو عمال میں سے تُوچھے رازی کرے اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا اگر تُو معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والے مزید ہیں اے اللہ دنیا میں بھلائی اتا فرما آخرت میں بھلائی اتا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا آخرت میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی اتا فرما